اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے آگے چل کر کے بھیگ نہ مانگے تمہارے بچے رسوہ نہ ہو تمہارے بچے زلیل نہ ہو تمہارے بچے قوموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے مقابلہ کر سکے تمہارے بچے ایک ناقابل تسکیم قوت بن کر لوگوں کے سامنے ابرے تو اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ کا جام پلاو محبت رسول کا جام پلاو آپ سوچیں گے یہ عشق آخر کونسی چیز ہے محبت رسول کیا چیز ہے اللہ کے رسول فرمانے ہیں اگر جینا ہے عزت کے ساتھ تو پہلے نمبر پر عشق رسول چاہیے محبت رسول چاہیے خدا کے عزت کی قسم عشق مصطفیٰ میں اتنی طاقت ہے کہ وزیر تو وزیر ہے امیر تو امیر ہے بادشاہ تو بادشاہ ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے فرشتے بھی قبر میں اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں حقیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابی طیبین الطاہرین اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن وحدكم حتی اکنا احبہ الیہی من والدہی وولدہی والناس اجمعین صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غوثِ عاظم بمن بے سرو ساما مددے قبلہِ دن مددے کعبِ ایمان مددے انتظارِ کرمِ تُست من عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی زیفانو شکستارا تو پشتی بحقِ خاجِ عثمانِ حارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر رونق افروز محبِ گرامِ قدر صاحبِ سجادہ حضرت پیر سید سیف الحسن بخاری مدزل نبو العالی و جمع عرش مقام سعدات کرام علماء زبیل احترام حاضرینِ محفل پردہ نشین ماو اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیسے بے قسان چارہ سازے درد مندان ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی سروت شہرِ یارِ عرم تاجدارِ حرم نوبہارِ شفاعت شبِ اسرہ کی دولہ نوشے بزمِ جنت دانائیں سبل مولائے کل ختم الرسل خسروِ خوبا سیاحِ نامکا وجہِ کنفکا درِ اللہِ المقنون سرِ اللہِ المخزون عالمِ ما کانا وما یکون آبو گلِ انبیاء جانو دلِ اسفیاء مطلعِ ہر سعادت مقتعِ ہر سیادت خلاصِ کائنات فخرِ موجودات حضورِ احمدِ مجتبا محمد مصطفیٰ ارواحِ نافدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ و بارک وسلمہ کی بارگاہِ بے قسپناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ ہزاروں کا مجمع سب مل کر میرے ساتھ اگر پڑھیں گے تو ایک ہی محفل میں ہزاروں درود و سلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے مل کے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلک وعلا صحابکہ یا نور اللہ صل اللہ تعالی علیکہ وسلم نعمتیں باتا جسم تو وہ زیشان گیا ساتھی ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنہ ہی رہی ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا الحمدللہ آج کی یہ خوبصورت ترین محفل بفضل اطالع عرص بخاری کے موقع پر انعقاد پذیر ہے مجھ سے پیش تر آپ نے مجھ سے بہت بڑے بڑے اہل علم اہل دانش اور اہل فکر و نظر کے خطابات ان کی نقابت ان کے اشعار سماد کر لیے ہیں اور میرے بعد بھی یہ محفل جاری رہے گی میں بہت طویل بپتگو کرنے کی بجائے بہت اختصار کے ساتھ کام لیتے ہوئے صرف ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں تشریح کے ساتھ اور اس کے کچھ ضروری لوازمات کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس وقت ہر ماں باپ فکر مند ہے کہ یہ موجودہ جو دور ہے یہ جو حالات ہیں ان حالات میں ہمارے بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا ہر ماں باپ یہ کی فکر ہے ہمارے بچوں کے کل کا ان کے فیوچر کا کیا ہوگا ان کے مستقبل کا کیا ہوگا اس لیے کہ اگر مذہبی معاملات دیکھنے میں آ رہے ہیں تو ہمارے بچوں کا حال یہ ہے کہ وہ مذہب سے دور ہے لوگ مذہب بیداری کی بات کرتے ہیں ماز اللہ لوگ مذہب سے بیزار نظر آ رہے ہیں مذہب کے حوالے سے لوگ الگ الگ باتیں کرتے نظر آتے ہیں تو مذہبی معاملے کے اندر ہماری قوم کے نوجوان دن بدن مذہب سے کوسو دور نظر آتے ہیں مثال کے طور پر شراب اور نشے نے ایک طرف ان کو مذہب سے دور کر دیا ہے کہیں پر بدکاری نے ان کو مذہب سے دور کر دیا ہے کہیں پر بدمگاہی نے ان کو مذہب سے دور کر دیا ہے کہیں پر بدعقیدگی نے ان کو مذہب سے دور کر دیا ہے حالات یہ ہیں کہ جیتے جی بچے ماں باپ کا خیال نہیں کرتے تو مرنے کے بعد یہ مقفرت کی دعا کب کریں گے اللہ اکبر جو قوم بنج وقتہ نماز کا تصور تو دھول کی بات ہے جمعہ کی دور اکت پڑھ کر جو مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں جس قوم کا حال یہ ہو وہ قوم سجدوں سے زمین کو کیسے آباد کرے گی یہ حال مذہبی معاملات میں ہے کوئی سود کا دھندہ کر رہا ہے کوئی جوے کے دھندے کے اندر مصروف ہے گرد کے دین اور مذہب کی حوالے سے کوئی فکر نہیں جہاں تک معیشت اور معاش کا معاملہ ہے غربت دن بدن مسلمانوں کے گلے پڑھتی جا رہی ہے ہر دن مسلمان غریب ہو رہا ہے ہر دن مسلمان مفلس ہو رہا ہے یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے دنیا کا منصوبہ ہے پہلے مسلمانوں کو غریب کرو اور اس کے بعد پھر روٹی دے کر ان کا ایمان چھینو میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں یہ جو پوری دنیا کے اندر کہیں جنگیں مسلط کی جا رہی ہے پسادات کیے جا رہے ہیں جو معاملات کیے جا رہے ہیں آپ دیکھ لئے ایک منظم سازش ہے قوم مسلم کو غریب کر دیا جائے قوم مسلم کو مفلس کر دیا جائے اس لیے کہ سب کا ایمان بلال حبشی کی طرح تو نہیں ہو سکتا اللہ ہو اکبر کہ غربت کی چکی میں پسنے کے بعد بھی اللہ اللہ خون تو بہا سکتے ہیں مگر ایمان کا سودا نہیں کر سکتے اس لیے تو آپ دیکھیں سب سے زیادہ یہ بات کہنے کی نہیں لیکن اگر جلسوں میں نہ کہیں تو پھر کہاں کہیں آپ ہمیں ملتے کہاں ہیں اللہ ہو اکبر سب سے زیادہ لوجوں میں اگر کسی کی بچیاں بک رہی ہیں تو وہ کلمہ پڑنے والوں کی بچیاں بک رہی ہیں اللہ ہو اکبر پوری دنیا کا سروے کر لیں آپ وجہ اور اسی طریقے سے ارتداد کی جو لہر ہے ارتداد اس کو کہتے ہیں کہ مذہب حق کو چھوڑ کر کے کسی غلط طرف چلے جانے کو ارتداد کہتے ہیں بچیاں اگر ارتداد کی طرف جا رہی ہے سب سے بڑی وجہ غربت ہے سب سے بڑی وجہ مفلسی ہے سگنلوں پر بیٹیاں اگر برکہ پہن کر کے بھیگ مانگ رہی ہے تو غربت اس کی سب سے بڑی وجہ ہے اللہ ہو اکبر آنے والے دنوں کا مقابلہ کیسے کریں گے پتا نہیں آپ اور ہم رہیں گے یا نہ رہیں گے لیکن ہماری قوم تو رہے گی ہماری نسلہ تو رہے گی ہمارے بچے تو رہیں گے اللہ ہو اکبر حالات یہ ہیں کہ چپل اور جھوٹے سلنے والوں سے زیادہ علمی میار قوم مسلم کا گر چکا ہے بیت الخلا صاف کرنے والوں سے زیادہ علمی میار قوم مسلم کا گر چکا ہے یہ رونا ہے جو سب روتے ہیں علاج کیا ہے آخر ہم اپنے بچوں کو کیا دیں کیا سکھائیں کہ ہمارے بچے دوسری قوموں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں اس لیے کہ بیماری کا ڈلڈورہ بہت پیٹ چکے ہیں بیماری کا رونہ بہت رو چکے ہیں علاج کی طرف آئیں تو آج جب میں اب آپ کے سامنے علاج پیش کرتا ہوں میں کون ہوتا ہوں علاج پیش کرنے والا طبیب روحانی مصطفیٰ کریم روح و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج پیش کیا ہے بہت لمبا چوڑا نہیں ہے صرف تین باتوں کی طرف حضور نے شانہ فرمایا ہے وہ تین باتیں پڑھ کر میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا گفتگو طویل بھی ہوتی ہیں تو لوگ بھول جاتے ہیں اس لیے آپ کو گفتگو یاد رہیں میں اختصار سے کام لیتے ہوئے رخصت ہو جاؤں گا لیکن آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں پھر کہتا ہوں کوئی خطابت کرنے نہیں آیا صرف اور صرف دل کا درد آپ کے دنوں کے دروازے پر انڈیلنے کے لیے آئے ہیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اتنا بڑا مچمع ہے بنگال کی سرزمین پر اگر اتنے ہی لوگوں میں انقلاب پیدا ہو جائے تو پورے بنگال کے اندر انقلاب پیدا ہوگا اس لیے کہ انقلاب کے لیے بہتوں کی ضرورت نہیں ہوتی پدر میں تین سو تیرہ انقلابی تھے اللہ اکبر گربلہ بہتر انقلابی تھے مگر اندازہ تو فرمائیں چند لوگوں کے بدلنے سے سمانے نے کیسا انقلاب دیکھا اس نے میری گزارش ہے تمجھوں کے ساتھ سننا اور اگر آپ انجوئے کے لیے آئے ہیں دل بہلانے کے لیے آئے ہیں تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن اگر باقی آپ درد دل سننے کے لیے آئے ہیں تو آئی کے اپنے بچوں کو ہمیں تین باتیں سکھانی ہوگی اور میں نہیں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول صادق و مزدوق مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاق فرمایا اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ اور تین باتیں سکھانے کا حکم دیا نمبر ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت پہلے نمبر پر سکھاؤ اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت پہلے نمبر پر سکھاؤ اللہ ہو اکبر دیکھو تین باتوں میں پہلی بات رسول اللہ کی محبت حضور علیہ السلام کا عشق اپنے بچوں کو سکھاؤ اللہ ہو اکبر مائے اور بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے آگے چل کر کے بھیگ نہ مانگیں تمہارے بچے رسوہ نہ ہو تمہارے بچے زلیل نہ ہو تمہارے بچے قوموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے مقابلہ کر سکے تمہارے بچے ایک ناقابل تسکیم قوت بن کر لوگوں کے سامنے ابرے تو اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ کا جام پلاو محبت رسول کا جام پلاو آپ سوچیں گے یہ عشق و آخر کونسی چیز ہے محبت رسول کیا چیز ہے اللہ کے رسول فرمانے ہیں اگر جینا ہے عزت کے ساتھ تو پہلے نمبر پر عشق رسول چاہیے محبت رسول چاہیے خدا کی عزت کی قسم عشق مصطفیٰ میں اتنی طاقت ہے کہ وزیر تو وزیر ہے امیر تو امیر ہے بادشاہ تو بادشاہ ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے فرشتے بھی قبر میں اس کی تعظیم کرتے نظرات ہمارے تکبیر نایر مصطفیٰ آپ بادشاہوں سے تازیم مصطفیٰ کرنا چاہ رہے ہو وزیروں سے تازیم مصطفیٰ کرنا چاہ رہے ہو آپ سیاستی لیدروں سے تازیم مصطفیٰ کرنا چاہ رہے ہو خدا کے ذکی قسم جسے من کر نقیر کہتے ہیں اگر عشق والا سینہ دل میں لے جاؤ گے تو فرشتے بھی عشق کر فرشتے بھی تعظیم کرتے نظر آئیں گے میرے امام آئل سنت کے امام کہتے ہیں نقیرین کرتے ہیں تعظیم میری نقیرین کرتے ہیں تعظیم میری فیدا ہوگے تجھ پہ یہ عزت ملی جب عشق مصطفیٰ جب عشق مصطفیٰ میری گزارش ہے کوشش کریں زیادہ نعرے نہ لگائیں تو میں نعرے کا مخالف نہیں ٹائم بچا دیتا کہ شبیر بھائی کو زیادہ وقت مل جائے تھوڑا سا ٹائم بچائیں اس لیے کہ مجھے اس کا خیال بہتا ہے کہ مجھ سے پہلے جو آئیں ہیں وہ بھی میری ہی طرح مہمان ہے اور میرے بعد جو آنے والے وہ بھی میری ہی طرح مہمان ہے کسی کی حق تلپی نہ ہو اس لیے میری گزارش ہے ٹائم بچائیں صرف سن لیں گے آپ کئی بہت زیادہ ضرورت ہو تو الگ بات ہے ورنہ مجھے بے سوز نعروں سے کوئی شوق نہیں ہے اس لیے کہ بے سوز نعرے جو رسمی ہے وہ کبھی کچھ نہیں کر سکتے اس لیے مجھے بے سوز نعرے نہیں بلکہ عملی نعروں کی ضرورت ہے سوز کے ساتھ نعروں کی ضرورت ہے اور جس قوم کے اندر فجر میں اٹھنے کا شوق نہیں ہے مجھے اس قوم کے نعروں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اس لیے کہ جو رات کو دارے لگائیں کہ گلامی یہ رسول میں موت بھی قبول ہے اور اسی جلسے کی صبح فجر میں سوتے پڑے رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ زبان کچھ کہہ رہی ہے عمل کچھ کہہ رہا ہے اگر منافقت اس کو نہیں کہتے تو پھر اس کو میں آپ کو کوئی گالی دینے نہیں آیا لیکن میری گزارش ہے کہ اپنے عمال دیکھو اور اپنی زبان دیکھو بڑی باتیں کرنے میں سنی بہت آگے بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگ کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا زیادہ بول جاتے ہیں لیکن جب قوم کے آپ کو گلکن تو نہیں دے سکتی پھر نشٹر ہی لگانا ہوگا اور جو نشٹر لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا تو بات سن لے توجہ کے ساتھ آپ کی محبتوں کی قدر کرتے لیکن تھوڑا ٹائم بچائیں اللہ اکبر عشق کتنا طاقتور ہے جو فرشتوں سے عزت کروا دے اسے عشق رسول کہتے ہیں تو دنیا کیوں عزت نہیں کرے گی اب یہاں ایک بات پرس کرنا چاہتا ہوں جب عشق فرشتوں سے عزت کروا لیتا ہے تو اگر آج دنیا ہماری عزت نہیں کر رہی ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم عشق رسول میں کمزور بات عشق کی بات تو ہو رہی ہے عشق کی واردات کہاں ہے باتیں بہت ہیں واردات قلبی کیا ہے قلب کی قیفیت کیا ہے اللہ اکبر اگر آپ کو کہوں عشق اگر ہو جائے تو پھر جانور بھی عزت کرتے ہیں عشق اگر ہو جائے تو جانور بھی عزت کرتے ہیں کوئی کہانی قصے کی بات نہیں حقیقتیں ہیں عشق ناقابل تسخیط قبط کا نام ہے ایک بات یاد رکھنا کروڑ و ہتیار کی قبط وہ کام نہیں کر سکتی جو عشق کی قبط کام کرتی ہے اس لیے کہ ہتیار اٹھتے ہیں تو کافر کرتے ہیں اور عشق جب اٹھتا ہے تو پھر کافر بھی ایمان میں داخل ہونے کا شرف حاصل کر لیتے ہیں کیا تمہیں نہیں پتا ایک عاشق ہندوستان آیا تھا کسی کے مو پہ دماجہ بھی نہیں مالا اور نبیل ناق عاشق رسول بنا تکبیر نعرہ رسالت فیضان غریب نماز نبیل لاک کو ایمان کی دولت دی نبیل لاک کو عاشق رسول اور میں چیلنج کرتا ہوں بنگال والو غریب نماز میں کسی کو تماشا مارا ہو تو بتا دو بغیر تماشا مارے ہو اگر نبیل لاک کو کلمہ پڑھا یا ہے وہ طاقت کون سی تھی غوری کے پاس تلوار کی قوت ہو سکتی تھی مغلو کے پاس تلوار کی قوت ہو سکتی تھی تغلق کے پاس تلوار کی طاقت ہو سکتی تھی لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تلوار والے شکست کھا جاتے ہیں عشق والے کئی شکست نہیں کھاتے اہل عشق ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں اس لئے میری گزارش ہے عشق پہ محنت کرو عشق رسول عشق سے مراد عشق رسول پہ محنت کرو اب یہ عشق ہوگا کیسے عشق پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے نمبر ایک کسرت کے ساتھ خود بھی دروش شریف پڑھو اپنے بچوں کو بھی دروش شریف کا پابن بناو اسی طرح ناتے رسول کسرت سے سنو اپنے بچوں کو بھی ناتے سناؤ آج کل ناتے بڑی ٹارگیٹ پر ہیں لوگ ناتوں کی مخالفت کرتے ہیں یہ گانے پہ پڑھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں ہم کہتے ظالموں تم نے کفریات گانے کے اشعار کی مخالفت نہیں کی تمہیں رسول اللہ کی ناتے دکھتی ہے اور تمہیں بیدت کا فتوہ سوچتا ہے میں آپ سے پوچھ نہ چاہتا ہوں کوئی ایک ذات تو بتا دو اللہ ہو اکبر جو اپنے زمانے کی مقدر ہسکی ہوئی ہے اور اس نے ناتے رسول نہ نہیں ہو سب تو اپنی جگہ ہے بلکہ خود خدا کو دیکھیں خدا بھی ناتے رسول کہتے ہوا نظر آتا ہے جب خالق نات کہتا ہے تو مخلوق کے لئے کونسی بدت ہے حضور سرکار نظمی نے کہا تھا آغاز سے اخیر تک قرآن نات مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا انہوں کا ٹھنگ ہے اللہ اکبر یاد رکھنا نات بہت قیمتی شرمایہ ہے نات کہنے والا جب نات پڑھتا ہے اگر بس اللہ اس کے رسول کی رضا کے لئے نات پڑھی جائے تو محفل میں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے اللہ اکبر اور نات حضور علیہ السلام اللہ اکبر برائے راست عاشقوں سے سنتے ہیں یہ بات یاد رکھنا اس لیے کہ ہم اس نبی کو نہیں مانتے جو مر کے مٹی میں مل گیا ہمارا تو تصور یہ ہے نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے لوگ آنے جانے کی بات کرتے ہیں ہم نے کہا نہ جانا اپنی جگہ ہے ہمارا نبی تو ہماری جان سے زیادہ قریب ہمارا نبی تو میرے مان کہتے تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے خود بھی ناتیں پڑھو بچوں کو ناتیں سناو گانوں سے دور ہو جاؤ عشق حضور علیہ سلام کی سیرت طیبہ کے واقعات خود بھی پڑھو بچوں کو بھی پڑھاؤ اگر نئی پڑھے نکھے ہو تو جو علماء سیرت کے واقعات اہل سنت کے بیان کرتے ہیں حضور کے موجزات بیان کرتے ہیں ان سے سنو دل میں عشق پیدا ہوگا اللہ کی عزت کی قسم زندگی انتہائی مقدس زندگی کیا تم نے کبھی دیکھا بھی ہے کہ جو گالی سن کر دشمن کو دعا دیتا ہے کیا تم نے کبھی سنا بھی ہے اللہ اکبر کہ جو اتنا بلند ہو کہ خدا اس کی رضا چاہے وہ ایک بڑھیا کا بوجھ اٹھا کر اس کے گھر تک تک چاہتا ہے اگر آپ کو نہیں بتا ہے یہ واقعات تو میں واقعات نہیں بیان کروں گا صرف اشارے دے کر آگے بڑھوں گا تاکہ بچوں کو سنا سکو اور یہ تو ایک محفل میں سارے واقعات بیان بھی نہیں ہو سکتے بلکہ بات کہوں یہ نبی پاک موجزہ ہے زندگی ختم ہو جائے گی حضور کی سیدھت کبھی ختم نہیں ہو سکتی حضور کی زندگی کبھی بیان نہیں ہو سکتی مکمل طور پر لیکن چلی اشارے دے کر آگے بڑھتا ہوں دیکھو ہمارے نبی کیسے تھے پھر آپ خود سوچنا رسول اللہ کیسے تھے کہا جاتا ہے حضور کی شان اللہ اکبر اپنے بچوں کو بتاؤ اپنے بچوں کو بیٹیوں کو بیٹوں کو اور سیدھت رسول اپنے گھر کے اندر رائش کرو کہتے ہیں ایک مرتبہ اپنے الفاظ کے جامعے میں ایک مرتبہ مکہ کی سرزمین ہے مکہ کی سرزمین پر شام کا وقت ہے سورج ابھی ابھی اپنا چہرہ اللہ اکبر آسمان کے گھونگٹ دس گیارہ گیارہ بجے تک بازار چلتے ہیں بجلی کا دور ہے برک کا دور ہے ترقی کا دور ہے اس زمانے میں چراغ بھی سب کے گھروں میں نہیں جلتے تھے اس زمانے میں چراغ بھی مالداروں کے گھر میں جلتے تھے بازار میں تو چراغ کا تصور نہیں تھا ادھر آسمان کا سورج گروہ ہو گا ادھر بازار کی رونہ ختم ہو جائے گی اس لئے جلدی جلدی لوگ اپنے سامان کو سمیٹ رہے تھے مگر اس بازار کے اندر بقت مکرمہ کے بازار میں ایک بڑیہ تھی جو کبھی دائیں دیکھتی کبھی بائیں دیکھتی کبھی چہرے والا ایسی چمک اس کے چہرے میں کہ اللہ ہو اکبر جس سے تاریخ دل جگ مگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھ سلام نرگسی آنکھوں کا اللہ اکبر جوبن یہ ہے اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آگیا اس نگاہ انعیت پہ لاکھ سلام پیشانی کہ حال یہ ہے جس کے مات شفاق کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھ و سلام ہاتھوں کی کیفیت یہ ہے اللہ ہوا اکبر ہاتھ بھی سمت اٹھا غنی کر دیا موج بیر سماعت پہ لاکھ و سلام کیفیت یہ ہے کہ کبھی حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے آجزی کرنے پر آجائے لیکن جب اپنی شام دکھانے پر آتے ہے تو جبریل بھی ساتھ نہیں چل سکتے بلکہ جبریل بھی تھک کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ میرے نبی کو حلیمہ کی بکری کے پیچھے دیکھ کر اپنے جیسا کیوں کہتے ہے آسمان پر جبریل کو تھکانے والا بھی تو دیکھو اللہ اکبر جس کے ساتھ جبریل چلتے تھک جائیں اس کی رفتار کا عالم کیا ہوگا میرے امام کہتے ہیں تھکے تے روح الامی کے بازو کہا وہ دامن کہا وہ پہلو رکاب چھوٹی امید چھوٹی لگائے خسرت کے ولولے میراج بیان ہو رہی تھی ابھی دو چار دن پہلے لوگ میراج بین آپ گوھر کریں جبریل کون ہے جو پلک کے جھپکتے صدرہ سے زمین پہ آتے رفتار یہ ہے جبریل اگر پر کھول کر کے پر پر بن کرتے ہیں ہزار وں سال کا فاسطہ تے کرتے اس کو جبریل کہتے لیکن وہ جبریل تھکتے لوگ اتنا ڈر کر گفت بھئی حضور کا ذکر آئے تو پھر اللہ بھی سبحان اللہ کہتے میں لوگوں کو کہتا ہوں جب اللہ کے رسول کا ذکر آتا تو اللہ بھی سبحان اللہ کہتے لوگ کہتے وہ کیسے کہتے سبحان اللہ اللہ خود کہتے نا پہلے ذکر مصطفیٰ آرہے تو پہلے خود ہی کہتے سبحان اللہ خود کہتے رہے اللہ پاک ہے تو آپ بھی کہیے نا لیکن میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاؤ اگرچہ بنگال میں یہ شیر کی تشریح تھوڑی مشکل ہے اس لئے کہ یہاں کے لوگ بنگلہ زبان بنگلہ ہی بولتے ہاں لکنو اور دنی والوں کو اس کی سمجھ نہیں آ زکتی تو بنگلہ والوں کو اس کی سمجھ کم آئے گی لیکن میں کوئی اس میں ڈروں گا نہیں کیوں اس لئے کہ زبان سمجھ میں آئے نہ آئے عشق کے جذبات سب کے یقصہ ہوتے زبان والوں کو سمجھانا مشکل ہے عشق والوں کو سمجھانا مشکل نہیں پھیلا کر صرف سمیت میں تو ہزاروں سال کا فاصلہ تیہ کر لیتے ہیں اس جبریل کو تھکانا کوئی معمولی کام اور تھکن بھی کون سی تھکن میں کوئی بہت محقیر اور علم والا آدمی نہیں ہوئی نقیب صاحب نے بڑی نواز شاہ کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے جملوں کو میرے لئے دعا بنا کے قبول کرے لیکن شاید یہ مجھے جانتے نہیں ہیں اس لئے انہوں نے اتنی بڑی باتیں کہہ دی اللہ انہوں نے دعا انہوں نے میرے لئے کہ اللہ وہی دعا انہوں قبول کرے اللہ ہمارے علماء کے اس دعا لگ لیکن امام اہل سنت جو ایک سو آٹھ علوم و فنون کے ماہر تھے انہوں نے جبریل علیہ سلام کی تھکن بیان کی میراز میں جو تھکن جبریل ہے اس کو بیان کیا دیکھو تھکن تین قسم کی ہوتی توجہ ہے آپ کی آپ تھک جانا تو خاموش ہو جانا میں سمجھ جاؤں گا کہ میں بیٹھ جانا ہے ویسے تو میں بیٹھ ہی گیا ہوں لیکن میں نے ہٹ جانا ہے توجہ آپ کی تھکن کتنی قسم کی ہوتی ہے جب کوئی کسی کے ساتھ چلتا ہے تو چلتے چلتے وہ تھک جاتا ہے وہ تھک جاتا ہے تو تھکنے سے وہ چلنا کم کر دیتا ہے لیکن تھک کر تو تھکنے کے بعد بھی وہ جو چلنے والا تیز رفتار سوار ہے وہ اس کا دامن پکڑ دیتا ہے یہ دوسری قسم کی تھکن ہے پہلے تھک جانا پھر دامن پکڑ کر اس کے سارے چلنا اور نمبر تین پھر اتنی تھکن ہو جاتی ہے کہ دامن چھوٹ جاتا ہے اور چلنے والا بیٹھ جاتا ہے اب نہ پیر ساتھ دیتے ہیں نہ دامن ساتھ دیتا ہے تو وہ حیرت سے جانے والے کو دیکھتا رہتا ہے یہ تیسرے نمبر کی تھکن پہلے تھک جانا پھر دامن پکڑ لینا پھر تھک کر کے چلنے کے قابل نہ رہنا تو دامن کا چھوٹ جانا اور جانے والے کو صرف نظروں سے تک تک ایمان کر شوق سے دیکھنا وہ جبریل جو پر کھول کے بند کریں تو ہزاروں سال کا فاصلہ تیہ کریں جب میراج میں میرے نبی کے ساتھ چلے تھے تو حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلنے والا میرا نبی جب اپنی شان کے مطابق آگے پڑھا تو امام اب جبریل کی تینوں تھکن بیان کرنے نمبر ہے تھکے تیروہ الہمی کے بازو کہا وہ دامن کہا وہ پہلو تھکے تیروہ الہمی کے بازو کہا وہ دامن کہا وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی لگائے حسرت کے ولولے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات جبریل کی تھکن پہلے نمبر کی نہیں تھی بلکہ جبریل کی تھکن تیسرے نمبر کی تھی ایسا تھک چکے تھے کہ جا نہیں سکتے تھے بس نگائے حضرت سے دیکھ رہے تھے اور حضور وہا گئے پھر جہا جبریل کا گمان بھی نہیں جا سکتا گنج جو چٹکے تھے با اوہا تنا کے باغ میں بلبل صدرہ تک اس کی مو سے بھی محرم نہیں اللہ ہوا پر یہ نبی کی شان ہے لیکن آجزی دیکھو اللہ اللہ وہ بڑیا کسی کا انتظار کر رہی ہے انتظار کرتے ہوئے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتی ایک جوان من مہنی صورت والا آتا ہے آ کر کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے مائی کس کا انتظار ہے مائی کس کا انتظار ہے بڑی آنے کہا اے جوان کوئی مزدور چاہیے میرا سامان بکا نہیں ہے میں اس کو سر پہ اٹھا کے گھر نہیں لے جا سکتی میرا سامان کوئی اٹھا کر کے لے جائے اس جوان نے کہا مائی میں اٹھا دوں ہائے ہائے سبحان اللہ نہ مذہب دیکھا نہ علاقہ دیکھا نہ برادری دیکھی دیکھے تو صحیح لوگ کہتے یہ دہشت گردی اور وہ نفرت ہمارے یہاں نفرت ہے ہی نہیں سبحان اللہ ہمارا مذہب تو کہتا محبت سبح کے لئے نفرت کسی کے لئے نہیں ہم نفرت کہاں سے لائیں اس لئے کہ نفرت کیا نفرت ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے جس سے اللہ ورسول حکم دے دیں پھر ہم اس پر عمل کرنے کے لئے لازم ہمارے لئے کیونکہ ہم قابل قرآن و سنت کے پھر کیا ہوا اس جوان نے اس بڑھیا کا سامان اپنے سر پہ اٹھا کر بڑھیا آگے چلی جوان پیچھے چلا اس کا گھر آیا اس جوان نے سامان رکھ دیا بڑھیا نے کہا بیٹے میرے پاس مزدوری دینے کے لئے پیسے نہیں جوان نے کہا مائی اگر تو مزدوری دینے پیسے نہیں رکھتی تو میں کوئی مزدور بھی نہیں میں کوئی مزدور نہیں ہوں میں نے تو انسانیت کے ناتے تیری مدد کی ہے میں کوئی مزدوری نہیں کی ہے اس بڑھیا کو پیار آگیا اس جوان نے کہا اچھا میں چلوں اس نے کہا رکھ تیری صورت بڑی پیاری ہے آئی سبان اللہ تیری صورت من کو بھاتی ہے من بھاتی تیری صورت ہے مزدوری تو نہیں دے سکتی چند جملوں کا بوش تیرے دامن میں ڈال دیتی ہے اس لیے کہ پیسوں سے زیادہ قیمتی کبھی کبھی نصیت نہیں ہوتی ہے اے جوان ادھر آ گوھر سے سن مکہ میں ہنگامہ ہے مکہ میں توفان ہے بھائی بھائی میں اختلاف ہے چچا بھتیجے میں اختلاف ہے مامو بھانجے میں اختلاف ہے ماباپ اولاد میں اختلاف ہے کا کیوں کا ایک شخص اٹھا ہے عبدال مطلب کا پوتا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے ابو طالب کا بھتیجہ ہے محمد اس کا نام ہے نبوت کا اعلان کیا ہے بیٹے اس کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ جو اس کا ہو جاتا ہے اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے تو اس کے کبھی قریب مت جانا اگر تو اس کے قریب جائے گا تو تجھ جیسا اچھا جوان بھی اسی کا ہو کر کے رہ جائے گا آپ نے پوچھا مائی کیا اس جوان کو تُو نے دیکھا میں نے ابھی تک دیکھا نہیں اس کی بات سنی نہیں سنی لیکن بس اتنا سن رکھا ہے دیکھو پروپگنڈا کتنا خطرناک ہوتا ہے یاد رکھنا پروپگنڈے کو اپنے کردار سے ڈیمیج کرنا ضروری ہوتا ہے پروپگنڈے کو اپنے کردار سے ختم کرنا ضروری ہوتا ہے اور دنیا جب پروپگنڈا کرتی ہے تو فائدہ ہم کو ہوتا ہے کیوں تاکہ ہم اپنے آپ کو بتائیں کہ ہم کون ہے اگر دنیا پروپگنڈا کر رہی تو کرنے دیجئے اپنے اخلاق سے بتائیے کردار سے بتائیے صیرت مصطفیٰ سے بتائیے ہم کون ہیں اللہ اکبر آقا نے کیا پوچھا کہ تو اس کو سن چکی ہے اس کو دیکھنے میں نے نہیں دیکھا تو کیبتا ہے مگر تیری صورت پیاری تھی میں نے چند نصیت کے جملے تیرے دامن میں ڈال دیئے بڑی سادگی سے میرے معصوم نے کہا بلکہ سجد الماسوم نے کہ مائی تصور کرو جس محمد کی مخالفت تم کر رہی ہو اگر وہ محمد میں ہی ہوں تو تمہارا ریئیکشن کیا کہا تمہارا کیا انداز ہوتا اس بڑیہ نے کہا اگر وہ محمد تو ہی ہے تو سارا مکہ جھوڑ بول رہا ہے تو سجھ شائع سبھان اللہ سبھان اللہ 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 ادبر سب لوگ جواب ہیں یا رسول اللہ اندازہ فرمائیں اندازہ فرمائیں کیا یہ ہمارے اندر بڑی ایک بات عاشق رسول کہلانے والے کسی یہودی بڑیہ کا بوش تم کیا اٹھاؤ گے تم تو اپنی ماں کا بوجھ اٹھانے کے لئے تیار باپ بیمار پڑتا ہے اس کو ڈانٹ کر کہ تو کتنے پیسے تیرے پیچھے خرج کر دوں مجھے بتاؤ کس عشق کی ہم بات کرتے ہیں کس محبت کی بات کرتے ہیں سیرت مصطفیٰ اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا اپنے بچوں کو پیلانا ہوگا آئیے سیرت کے مزید اب میں آپ کے سامنے کیا پیش کر سکوں گا اس لئے میں آپ سے اتنی گزارش کرتا ہوں حضور کی زندگی بتاؤ حضور بہت خوبصورت ان کی سیرت بڑی خوبصورت ہے اللہ دیکھو میں آپ کو کہتا ہوں لوگ کہتے نا کہ وہ تو دودھ دوتے چلے میں نے اگر دودھ دونے والی سیرت ہی تم بیان کرتے ہو میں بھی بیان کر دی لوگ کیا کہتے ہیں سیرت نبی کے جلسے میں کہتے ہیں وہ تو دودھ دوتے تھے بکری ہماری طرح تھے میں نے کہا چلیں دودھ دونا تجھے یاد ہے تو میں بھی بتا دو دودھ کیسے دوتے ملوی کرتے ہو کلمہ پڑھانے کبھی احسان گیا جس کا کلمہ پڑھتے ہو اور جس سے بخاری پڑھی ہے اس کو بحر علوم کہتے ہو اور جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے بارے میں کہتے انہوں تو آئیشہ کا ہاری نہیں پتا تھا مولوی کو بحر علوم کہہ رہے ہو اور نبی کے علم کا انکار سوچو تو صحیح تم نے کس پسطک کی بنیاد رکھی پھر ہماری قوم ہم سے کہتی مولان ان کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے ان کی جوتیاں سر پر رکھیں گے انہیں سمجھا دے وہ ہمارے نبی کے بارے بولنا چھوڑ دے ہم ان کی جوتیاں سر پر رکھنے ہمیں چیز نظر آتی ہے اور عشق نا تو پھر بات نظر نہیں آتی دیکھو دودھ اگر آپ دیہات سے بھی آئے ہوں گے گاؤں میں بھی دیہات آتی آتی اگر آپ بکری کا گائے کا دودھ دو دو نا تو وہی بکری کا دودھ دویا جا سکتا ہے جو بکری بچہ دے پکڑ لیں گے کیونکہ آپ اس میں ماشتر ہو ہم آپ بہت پیچھے اس معاملے میں بولو یہی بات ہے بانچ بکری دودھ دیتی ہے نہیں دیتی بانچ بھی اور بیمار بھی دیتی ہے نہیں دیتی اگر کوئی دکھ بکری دودھ بھی دے تو کتنا دیتی لیٹر دو لیٹر پانچ لیٹر مگر آؤ اگر بکری کا دودھ دونے پر ہی تم نے صیرت کو موقوف کیا ہے تو مجھ سے بھی دودھ کا دونہ صیرت میں سن لو اللہ کی رسول ہجرت کے لیے جب مکہ سے مدینہ منورہ چلے راستے میں صدیق اکبر کو بھوک لگی بھوک کی وجہ سے صدیق کی بھوک کا خیال کرتے ایک جھوپڑا دیکھا وہ جھوپڑے میں ایک عورت تھی اس کا نام امی معبد تھا امی معبد کے پاس صدیق اکبر کے ساتھ حضور گئے اور صدیق اکبر سے کہا ابو بکر نے پوچھو کیا یہ کچھ کھلا سکتی ہے حضور نے خود نہیں کہا حضور میں پوری زندگی کسی سے کچھ مانگ نہیں لیکن جب بات آئی ہے کچھ پوچھ نے کی تو صدیق اکبر کو آگے کیا ابو بکر پوچھو یہ کچھ کھلا سکتی ہے امی معبد سے صدیق اکبر نے پوچھا کچھ کھلا پلا سکتی ہو کہا گھر میں کچھ نہیں ہے اور کھلا سکتی تھی میرے پاس بکریاں ہیں لیکن سارے بکریاں میری جنگل جا چکی ہیں یہ ایک بیمار بانج بکری پڑی ہوئی ہے جو کھڑے بھی نہیں ہو سکتی ہے اس لئے میں کوئی کچھ نہیں کھلا سکتی تو سرکار نے صدیق اکبر سے کہ اس کو بول کہ یہی بکری ہمیں دے دے ہم اس بکری سے دودھ مکالیں گے تو اس نے کہا میں نے کہا کہ یہ بانج بھی اور بیمار بھی ہے تو اس وقت صدیق اکبر سے سرکار نے اس کو بول کے دے دے صدیق اکبر یہ نہیں کہتے بانج بکری دودھ نہیں دیتی بیمار بکری دودھ نہیں دیتی صدیق جانتے تھے یہ جو کہہ دیتے وہ ہی ہو جاتا ہے اللہ اکبر پھر میرے آقا نے کہ اس سے بول کہ بکری دے دے اس نے بکری اٹھائی بیمار بکری دے دی آقا نے بسم اللہ پڑھ کے بکری پہ ہاتھ پھر بکری اٹھ کر کھڑی ہو گئی دونا شروع کیا ایک برطن بھرا کا دوسرا بھرا تیسرا بھرا چوتھا بھرا پانچ والا امی مابد دیکھتی رہ گئی بانچ بکری سے گھر کے سارے برطن دودھ سے بھر گئے خود پیا ستی کو پلایا امی مابد کو پلایا اور آگے کو پڑھے امی مابد کا شور آیا آ کر کے کہتا ہے دودھ کان سے آیا وہ تو نام پوچھ نہ بھول گئی تھی اس نے کہا شوہر سے ایک برکت والا آیا تھا وہ ساری برکتیں چھوڑ گئے گئے اس کا نام کا وہ برکت والا تھا میں اس کو نہیں جانتی لیکن دیکھوں گی تو پہچان جاؤں گی وہ کہہ رہتے کہ ہم مدینے جانے والے ہیں ام مابد کے شوہر نے کہا پھر چلو ایسے برکت والے کی زیارت کریں جب پہنچے مدینے منورہ میں تو ڈھونڈنے لگے ایسے میں صدیق اکبر نظر آگئے کہ یہ اس کا ساتھی ہے اور اس کے بعد اللہ ہو اکبر جب صدیق برکت والا تیرا دوست کہا ہے صدیق اکبر مسکرا دیئے کہ لوگ بھی کیا نام رکھتے اپنے انداز سے برکت والا اللہ ہو اکبر نام پتا نہیں یہ کلمہ نہیں پڑا برکت دینے کا برکت والا خدا کی قسم ہمارا نبی برکت والا ہے جس کی برکت زمین پر بھی اے برکت آسمان پر بھی ہے امام کہتے ہیں آسمان خان زمین خان زمان مہمان صاحب خان لقد کس کا ہے تیرا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیر یعنی محبوب محب نہیں میرا تیرا جب دونوں پہنچے تو صورت کر ام محبت کے شوہر نے کہا یہ کسی جھوٹے کا چیرہ نہیں ہے یہ سچے کا چیرہ ہے اور دونوں کلمہ پڑھ کے مسلمان بتاؤ نا بچوں کو اللہ اللہ کیا حضور ہے اور زیادہ بھروت بس وقت جاتا ہے بات اینٹ کرنا تو کہیں پڑے گی حضور کی محبت اپنے بچوں کو پڑھ حضور کا عشق عشق بہت طاقتور چیز عشق میں بہت نمبر دو بلکہ ایک بات اس عنوان پہ آخری کہہ دوں بچوں کی نماز کا اعتبار نہیں بچوں کی نماز کا اعتبار نہیں بچوں کے روزے کا اعتبار نہیں لیکن اگر بچہ بھی عاشق رسول بن جائے تو وہ عشق کر کے بڑھوں سے بھی آگے نکل جاتا بچے کی نماز بڑھوں کی نماز کی اہمیت نہیں پاس بچوں کے روزے بڑھوں کے روزے کی اہمیت نہیں پاس سکتا لیکن بچہ اگر عشق کر لے تو بدھے پیچے ہو جاتے اور وہ آگے نکل عشق وہ چیز ہے جو بڑھوں سے بھی آگے نکال پڑھ دیتا ہوں حدیث پاک کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تیبہ میں رہتے تھے مدینہ شریف میں مخلود مکس آبادی مکس آبادی تھی یہود بھی رہتے تھے عیسائی بھی رہتے تھے مشرقین بھی رہتے تھے صحابہ بھی مومنین بھی رہتے ایک مرتبہ وہ گھر سے نکل کے کہیں جا رہا تھا حضور پہ نظر اللہ کی رسول پہ نظر ننہ حضور پہ نظر پوچھا کون ہے کہ یہ ہمارے نبی ہیں وہ بچے کو عشق ہو حضور سے عشق ہو آقا سے محبت ہو اور وہ بچہ یہودی کا ہو کر دیکھو یاد رکھ نا یہ اللہ کی بھی حضور عشق نہیں کرتا رئیس المنافق جس کو کہتے وہ بد بد منافق کے منافق رہا اللہ ہو اکبر اور یہودی کے بچے کو عشق مل گیا وہ آتا جاتا رہتا مسجد نبی میں حضور کی خدمت کرتا کبھی مسواق پیش کرتا کبھی پانی رکھ دیتا وغیرہ کسی وہ عشق کرتا ان سے محبت کرتا ان سے پیار کرتا اور وہ بھی اس سے پیار کرنے لگے تو یہودی نے اپنے بچے سے کہا اب تم گھر کے باہر نہیں جانا تم گھر کے باہر نہیں جا سکتے رک دیا اور کہا کہ تم نہیں جا سکتے گھر کے باہر وہ رک گیا رک گیا تو حضور علیہ السلام کو جب چند دن تک اس نے نہیں دیکھا تو اس کے دل کے عشق کی آن ایسی بھڑکی کہ حضور کو نہ دیکھنے کی بنیاد پر وہ روتا رہتا اور روتے روتے وہ بیمار ہو گیا یہودی کا چھوٹا سا بچہ چھے آٹھ سال کا بچہ چند دن تک آقا کو نہیں دیکھا روتے روتے بیمار پڑ گیا آپ سے پوچھتا ہوں سنیوں تم تو اور ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں کبھی حضور کے لئے بھی ہمیں رونا آتا ہے بڑی معذرت کے ساتھ ہیرو 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 کے جدائی کے مناظر فلموں میں دیکھ کے روتے ہو غزل سن کے روتے ہو سیریل دیکھ کر روتے ہو کبھی آقا کے عشق میں بھی رونا آیا ہے اللہ اکبر سوچو عشق کی بات قصے کرتے ہیں دل قصے لگایا ہے یہی تو رونا ہے میری قوم جس دن عاشق رسول بنے گی اس دن ایک تبدیلی کا دن ہو بہرحال تو وہ روتے روتے بیمار پڑ گیا باپ مالدار تھا بہت ناج کرایا بہت ناج کرایا بہت ناج کرایا ایک سے طبیب بلائے حکیم بلائے سب بلائے لیکن دوان اثر نہیں کیا ہمارے دادا مرشد کہتے ہیں مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے جتنی کرتا ہے دوان درد سیوہ ہوتا ہے اور حضرت اسطاز زمن نے کہا تھا وہ کہتے ہیں میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے اللہ اکبر وہ بیمار بڑھتی گئی بڑھتی گئی ایک دن وہ بچہ بسٹر پڑھا تھا مرنے کے قریب تھا باپ بیٹھے بیٹھے اس کو دیکھ کر رو رہا تھا باپ کو روتا دیکھا دل نرم دیکھا تو ننے سے بچے نے فائدہ اٹھا کر کہا بابا بہت دن تک کہ میں حیات نہیں رہوں گا بابا بابا میں مر جاؤں گا بابا لیکن ایک چیز آپ کو جاتے جاتے کہ جانا چاہتا ہوں باپ نے کہ کاش تو بڑا ہوتا میں تیری شادی کرتا تجھے دولہ بناتا لیکن ہائر ایک قسمت بچہ کو مرتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں بچے نے کہا بابا ایک بات کہتے ہوئے جاتا ہوں مجھے کوئی بیماری نہیں ہے بابا مجھے کوئی تقلیق نہیں بابا لیکن میری بیماری میں تمہیں بتا دوں یہ حکیم طبیب سمجھ نہیں سکتے میری بیماری کو بابا جو میری بیماری ہے وہ عشق کی بیماری ہے میں مریض عشق ہوں بابا مجھے عشق کا مرض ہو گیا بابا لیکن آپ نے مجھے روک دیا میری تمنا ہے کہ ایک جھلک میں اپنے آقا کو دیکھ لوں اپنے محبوب کو دیکھ لوں اپنے یار کو دیکھ لوں تو بابا کہا بیٹا کون ہے تیرا محبوب کا بابا آپ اس کو بلا کر لائیں گے نا باب نے کہا بیٹا آج تو دنیا سے جا رہا ہے پوری دولت لٹانی پڑے تو لٹا دوں عزت دعو پہ لگانے پڑے تو دعو پہ لگا دوں لیکن میرے بیٹے آج تیرے لئے سب کچھ کروں گا بتا کیا کرنا ہے وہ جو مسلمانوں کے پیغمبر ہے نا محمد عربی روحی فیدہ صلی اللہ علیہ وآل علیہ وآل اسلام انہی سے مجھے عشق ہو گیا بابا ان کو اطلاع کرے وہ آ جائیں گے ایک جلک ان کی دیکھ لوں گا پھر میں دنیا سے چلا جاؤں گا چانتے ہو مسلمانوں ایک ننہ سا بچہ عشق کر بیٹھا اسے عشق ہو گیا اللہ اکبر اور اس کا باپ پرواہ کیے بغیر مجزد نبی پہنچا پہنچنے کے بعد آقا سے ملاقات ہوئی کہا میرا بیٹا آپ کا عاشق ہے اور میں نے اس کو روک دیا تھا اب وہ مرنے کے قریب ہے آخری میں ایک جلک آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ آئیں گے اسی وقت حضور اٹھ کر کھڑے ہوئے صحابہ سے کا آخر اس کے سرحانے بیٹھ گئے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے پوچھا کیسے ہو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا رو رہا تھا کہا آقا اب میں زندہ نہیں رہوں گا میں مر جاؤں گا تو آقا نے اتنا سنا تو فرمایا کلمہ پڑھا کلمہ پڑھا اس نے جیسے کلمہ پڑھا آقا اٹھ کے کھڑے ہوگئے باہر نکلے جیسے ہی باہر نکلے کسی نے آ کر اطلاع دی یا رسول اللہ اس ننے سے عاشق کا انتقال ہو گیا حضور اس کو نہ نماز کا موقع ملہ نہ نہ کچھ نہیں ادھر کلمہ پڑھا حضور کو دیکھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ اور ادھر اس کا انتقال ہو گیا آقا نے فرمائے جاؤ اس کے باپ سے پوچھو کیا کرنا ہے اب ذرا توجہ کریں عاشق کو مقام کیا ملتا ہے سب سے عشق کیا ہے ان سے عشق کر کے دیکھو سب سے دل لگایا ان سے دل لگا کے دیکھو سب سے وفا ان کے تصورات میں گم ہو کے دیکھو کبھی ان کے بن کر تو دیکھو ایک بار کوشش تو کرو اللہ ہو اکبر ہوا کیا جب کہاں گیا حضور اس کا انتقال ہو گیا فرمائے جاؤ اس کے باپ سے پوچھو کیا کرنا ہے اس کے باپ نے کہا یہودی مذہب رکھتے ہیں ہم لوگ یہ لاش اٹھاؤ لے جاؤ تم کو جو کرنا اپنے حساب سے کرو صحابی لاش اٹھا کر لائے یا رسول اللہ اس کے باپ نے لاش دے دی اور جو چاہو کرو ہم کیا کر سکتے آقا نے فرمایا اس کی میت ہم اٹھائیں گا اس کو گست نہ ہمارے یا دیا جائے گا کفن ہم پہنائیں اس ننے عاشق کا جنازہ میرے گھر سے اٹھے گا مقدر تو دیکھو عشق اس کے بلندی عطا کرتا ہے خان کہ بخاریہ سے اگر کسی کی بارات نکل دی تو لوگ کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے کہ خان کا سے بارات نکلی جس کے گھر کا دربان جبریل آدم ہے اس چوکٹ سے اس ننے سے عاشق کا جنازہ اٹھے گا اور پھر اس کے بعد صحابہ کہتے جب آقا چلے ہیں جنازے میں تو پیر نہیں رکھتے تھے بلکہ انگلیاں رکھ کر چلتے تھے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ پیر نہیں رکھتے انگلیاں رکھ چلتے فرما ہے میرے صحابہ کی زمین تنگ ہو گئی ہے پیر رکھنا مشکل ہوتا ہے جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے جو میں سنتا ہوں تم نہیں سن سکتے پیر رکھا نہیں جاتا تو میں امگلیاں رکھ رہا ہوں جب جنازہ جنت البقی میں پہنچا صحابہ نے پہنچا حضور قبر میں تو گھر والے اترتے اس کی قبر میں کون اترے گا آقا نے فرمایا اس کی قبر میں میں خود اتروں گا عشق کتنی بڑی چیز لوگ کہتے ہیں حضور قبر میں آتے ہیں میں نے کہا عاشقوں کی قبر میں تو قبر میں اترنے سے پہلے خود اتر جاتے ہیں عشق کیا چیز کہا 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 زانی اور شرابی ہیرو سے دن لگا رکھ تمہارے موبائل کے سکرین پہ کیا ہے تمہارے موبائل کے اندر کیا ہے کس کے انداز میں ڈائل بازی کرتے ہو کس کے انداز میں چلتے ہو آئیڈیل کس کو بنا رکھا ہے سوچو تو کرو حضور فرماتے اس کی قبر میں میں گرتا کیا نصیب ہے نصیب کیا ننے سے عاشق کوئی نماز کی نکی لے جائے کوئی روزے کی نکی لے جائے کوئی زکاة کی نکی لے جائے کوئی حج کی نکی لے جائے گا اے ننے عاشق رسول تو رسول اللہ کا پسینہ اپنے کفن میں لے کر جا رہا دلہن بجا کیا تھی آقا فرماتے اس ننے عاشق کو لینے کے لیے پورے اتنی تعداد میں اس کی قبر کے اندر دوڑ رہی تھی کہ ان کو ہٹاتے ہٹاتے مجھے پسینے آگئے ملانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں صرف سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں اتنا سا مجمع ہو بہت بڑا لیکن پھر بھی اس کے مقابلے میں اتنا سا مجمع ہو تو بھیر کو خطیب سے پیر ساب سے علماء سے ہٹاتے ہوئے بڑے بڑے پہلوانوں کو پسینے آ جاتے ہیں جب ہوران جننک دور رہی ہوگی اس عاشق کے لئے اللہ عبر اس عاشق کے لئے آقا فرماتے ان کو ہٹاتے عطاعتے میں پسینے بسینے ہو گیا اور اس کے بعد صحابہ نے آنسوں کی سوگات میں اس نننے سے عاشق کی مٹی برابر کی اور لوگوں کو بتایا کہ بچہ بھی عشق کرے تو بڑے بڑے دانشوروں سے آگے بڑھ جاتا ہے بس یہی پیغام دیکھ رخصت ہوتا ہر بچے کو آشق آشق رسول بنا دو ختمہ کی محفیل حضور کی صیرت کا جلسہ شادی کی محفیل حضور کی صیرت کا جلسہ میجت کا موقع حضور کی صیرت نبی اتنا پڑھو اتنا عام کرو کہ صیرت 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 بچے بچے کو صیرت نبی موجزات نبی خسائل نبی پزائل نبی بتا چل جائے لیکن ایک بات بڑی معذرت سے کہیں برا مت ماننا تم نہیں کرو کیونکہ تمہیں اپنے باب داداؤں کی تعریف زیادہ پس ہر آدمی آج اپنے پیر کو لے کے بیٹھا ہے جلسہ ہو تو لوگوں کو رسول اللہ کی تعریف اتنی پسند نہیں آتی جتنی پیر کی کرامتیں لوگوں اس میں دلچسپی رکھتے ہیں آپ کا پیر سناکھو پہ میرا پیر سناکھو پہ لیکن سارے پیروں کا پیر رسول اللہ ہے اگر لوگ حضور سے وابستہ رہیں گے تو پیروں کے بھی رہیں گے اگر حضور سے ٹوٹ گئے تو نہ کسی پیر کے رہیں گے نہ نہ کسی زیادہ حضور کو بیان کرو یاد رکھنا آپ سے معذرت کے ساتھ ملاد کے جلسی میں بھی اگر سیرت بیان نہیں ہوگی تو مو کیا دکھاؤ ملاد نبی میں بھی سیرت بیان نہیں کرتے حضور کو کیا مو دکھاؤ گے جس کے ٹکڑے کھا رہے ہو اگر اس سے وفا بہت کم ہمارے سیرت بیان ہوتی ہے اور ہوتی بھی ہے بہت معذر چلیں چھوڑیں سارے جلسوں کو میں اپنے جلسے کی بات کروں اگر حضور کی شان میں شیر پڑا جا رہا ہو نا تو مجمع پہ سناٹا ہوتا ہے شمیم فیضی جیسے شاعر کو کہنا پڑتا اور پیسے بھی لٹھاتے شاید پاگل ہے پھر وہ حضور کی زندگی پڑے جا تل ہو تو معاف کر دینا حضور کے نام پہ چھپ رہتے اور پیر کے نام پہ بولتے ہو تو کیا ہے کس عشق رسول کی بات کرتے ہو سب پھر سرا کھو پہ میں مخال اللہ اللہ کی عزت کی قسم کسی کو ٹارگیٹ کر کے نہیں بولنا ہوں لیکن ایک بات کہتا ہوں ہمیں تو حکم ہے کہ سب سے زیادہ حضور سے محبت کرو حضور کا نام آتا ہے تو تمہاری محفر میں سننا کا ہے اور اپنے پیر کا استاد کا باب دادا کا نام آتا تو کیسے بھی لگاتے ہو سبحان اللہ بھی کہتے ہو نعرے بھی لگاتے ہو کیا مو دکھاؤ گی اللہ کیا سو بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر وہ پیر جس کا ذکر ہے وہ سچا پیر ہے وہ بھی قبر میں تڑپتا ہوگا کہ سارے پیر تو حضور سے قریب کرنے آئے سارے مشاہد حضور کیا کر لیا تم نے اس لئے سب سے پیار کرو محمد علی جوار صاحب نے بہت اچھی بات ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اور میرے امام نے تو کہا انہیں جانا انہیں مانا نہ لکھا غیر سے کام لِلَّهِ الْحَد میں دنیا سے مسلمان پیروں کے نام پہ بھی نعرے لگنا چاہیے لیکن جب حضور کا ذکر آئے تو ہر عاشق رسول کھل کھل جانا چاہیے اور سب سے زیادہ حضور کی صیرت بیان ہونی چاہیے بہت معذرت کے ساتھ آج مرتد نہ ہوتے اگر ہم نے حضور کی زندگی پیش کر گئی ہے خود اس کا اندازہ کرنا گھر جا کے تو پہلی چیز آقاب فرماتے اپنے نبی کی محبت پلاو اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھو نمبر دو اہل بیعت کی محبت اہل بیعت ان کی بھی محبت اور جو زمین پہ موجود ہے اس معاملے میں آل حضرت نے بڑا کردار نبی اور آل نبی کی محبت جو پلائی ہے اللہ حبت لکھا ہے آپ کی صیرت میں امام اہل سنت آل حضرت عید کی نماز کے بعد اپنے ماباپ کو بھی سلام کر کے مبارک بات نہیں والد اور جو ان کے استاد بھی ہیں اللہ نقی علی خان رحمت اللہ علی اپنی کتاب تفسیر علم نشرا میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو میری اولاد کو آتا دیکھ کر ان کی تعظیم کے لئے اٹھ کر کھڑا نہ ہو اللہ نقی علی خان اپنی کتاب میں لکھ جو میری اولاد کو دیکھ کر ان کی تعظیم کے لئے اٹھ کر کھڑا نہ ہو اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مقتلع کر دے گا اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مقتلع اولاد رسول امام حسن امام حسین سیدہ پاک مولا علی گوث پاک غریب نواز سب سادات کی اہل بیت کی نہ کر اہل بیت کی محبت اسی وقت کام آئے گی جب تازیم خلفاء راشدین کے ساتھ ہوگی اس کا خیال کر ایک آخری بات تذکر دوں اس سلسلے میں لوگ حل البعیت کے لئے کچھ چھوٹا دل دکھتے بعض لوگ اور جب محفل میں نعرہ حیدری لگتا ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ کیا ہو رہی کیا ہو رہی یہ لوگ رابزی تو نہیں ہو گئے میں کہتا ہوں علی علی کرنے سے کوئی رابزی ہوتا ہے صحابہ کی گستاخی کرنے سے رابزی ہوتا ہے بلکہ آقا نے فرمایا ذکر علی جن عبادت علی کا ذکر عبادت ہے لیکن پھر کہتا ہوں ذکر علی کرو مگر تازی میں صحابہ خلفہ راشدین کے احترام کے ساتھ اس کا خیال کرنا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ارے وہ فولان خان کا کے لوگ سید نہیں ہیں آج کل یہ بڑی بڑی بڑا تماشا چلا ہو ہے نصب پر تان کرنا اعتراض کا آپ کے پاس کیا تحقیق ہے اس پر ایک بات کہنا چاہ صرف ایک بات جو کہہ دے نا میں سید ہوں مان لو اگر وہ جھوٹا ہے تو حضور کی شفاعت سے خودی محروم رہے گا جان نام کا کتہ خودی بنے گا آپ اپنی ذمہ داری پوری کرنے آپ کو تحقیق کرنے کی کوئی سید نہیں کچھ لوگ اتنے گنڈے جملے بھی آگئے ہیں کہ ہندوستان میں غریب نواز کوئی سید نہیں محبوب الہی پھر کون ہے مقدوم شب جانگل سمنانی کون ہے سابر کلیر کون ہے آپ بتائیں تو سرکار بختیار کاخی کون ہے سرکار بندہ نواز کے سو دراست کون ہے لیکن بات یاد رکھنا جملہ تل کو تو معاف کر دی نا اصل میں نبی کی آل کی توہین اور گستا کی وہی کرتے ہیں جن کی ماں نیک نہیں ہوتی تعظیم آل رسول کے لیے باپ کا ایک اور ماں کا نیک ہونا ضرور ہوتا اگر سماتوں پہ بار نہ ہو تو ایک جملہ کہ آگے بڑھ جاؤ جو چندے سے پیدا ہوتے ہیں پھر وہ رسول اللہ کی آل کا حق نہیں مانے گا جس کا خون میں حلال پن ہوگا اور یاد رکھو یہ کتنا بلند کرتا انسان کو اللہ مرشد القادر رحمت اللہ نے بڑی خودصورت بات لکھی اس کو پیش کر بات پوری کرتا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے ایک گریب سی سی ایک بہت گریب مفلیس مفلیس نے گھر دیکھ لیا تھا گریب کی حالات کی ماری حالات کی ستائی بچیوں کو ایک جگہ پر رکایا دھپٹے پھٹ گئے کپڑے پھٹ گئے پہننے کے قابل نہیں سوچا مانگیں گے تو کچھ زیادہ مل جائے گا ایک سوداگر کے دروازے پہ پہنچی اور پہنچنے کے بات کہا بابا ہماری مدد کر دو ہم سید لوگ تو اس سوداگر نے کہا جس کو دیکھو وہ سید بن کے چھلاتا ہے جس کو دیکھو اگر تم سید ہو تو تمہارے پاس سید ہونے کی سند کیا ہے شجرہ کائن نشانی کیا ہے ثبوت کیا ہے اس نے کہا بابا جو روٹی کے ٹکڑے کو محتاج ہو وہ شجرہ نصب لے کہا گھونے گا ہم تو بس اتنا ہی کہہ ہے تو ہے کیا ثبوت پیش کریں مارے پر کوئی ثبوت ہی نہیں کہا میں مسلمانوں کے پیغمبر کی بیٹی ان کی عالم سے میری مدد کر سکتے ہو مجوسی تھا آتش پرست تھا آتش پجاری تھا لیکن کہا اچھا محمد عربی کی شہزادی ہو آپ میرے گھر میں آئی یہ گھر میرا نہیں یہ آپ کا ہے جس کے دروازے سے کوئی واپس نہ جاتا تھا اگر آج اس کی شہزادی حالات کی ماری ہے تو میں دھکے نہ دوں گا یہ گھر آپ کا ہے میں آپ کا غلام ہو میرے بیوی آپ کی کنیز ہے اور خود بیوی کو میرے جا کے جاؤ ان کی شہزادیوں کو لے آؤ کپڑے دیئے کھانا دیا کمرہ دیا اسی میں رہو کر کے جنتیوں کو جنت میں بھیج رہے یہ جناب سودا گر صاحب بھی آئے اور آنے کے بعد کہیں لگے حضور میں بھی تو امتی ہو نہ آپ کا میری بھی شفاعت کریں آقا فرماتے امتی ہے تیرے پاس ثبوت کیا میرے امتی ہونے کا تیرے پاس ثبوت کیا کہ میرا امتی ہے میری شہزادی حالات کی ماری آئی تھی تو اس سے ثبوت مانگ رہا تھا نکل جا یہاں سے اس سے ثبوت مانگنے والے نکل جا جب دھتکار دیا گیا اور دھتکار نے کے بعد آنکھ کھلی پریشان ہوا چندانے لگا پانگلوں کی طرح چندانے لگا اور جب نوکروں نے خادموں نے گھر والوں نے کہا کیا ہوا تو ساری داستان اور روداد بتائی اور جب روداد بتائی تو پھر کیا ہوا کہا دھونڈو شہزادی کو سیدزادی کو جب دھونڈا گیا تو کسی نے بتایا کہ مجوسی کے دروازے پر گئی تھی آپ کے بعد مجوسی کے دروازے پہ صبح کو پہنچے تو کیا کہا حق سے تم کافی ہو تم مجوسی ہو ہم مسلمان ہیں نبی کی آل پر ہمارا زیادہ حق ہے اس پہ شہزادی واپس کرو ہم اپنے گھر لے جائیں گے تو مجوسی نے کہا آئی تھی تو دھکے دے کر بھگایا ہے اور آج لینے آئے ہو اور پھر اس کے بعد رات دھکارے گئے ہو تو اب تمہیں سیدزادی کی اندر دی آئی ہے تو اس مجوسی سے کہا تمہیں کیسے پتا کہ دھکارے گئے ہیں کہا جس خواب میں تجھے دھکار کے بھگایا جا رہا تھا اسی خواب میں مجھے کلمہ پڑھا کہ کہا جا رہا تھا میری آل کی خدمت کی ہے کلمہ پڑھو اور جنت میں اپنا تکانہ دے اس لیے رسال حضور کی آل سے محبت کرو غیر مشروط محبت کرو اس کا اچھا تچی طرح سے خیال کرو قرآن کہتا قُل لَا أسْأَلُكُم عَلَيْهِ عَجْرَا اللہ اکبر کہ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دے کہ میں تم سے کچھ عجر نہیں مانتا بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم میری قرابت داروں سے محبت کرو اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ رکھ نا آقا ارشان فرماتے جو میری اہل بیعت کی محبت پر مرے گا وہ دولہ کے گھر لے جا آیا جاتا ہے اور میرے امام نے جب اہل بیعت کے شان بیان کی تو کس انداز سے امام کہتے ہیں خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بیلوس تینک پہ لاکھ سلام اور کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پود جمع اس ریاض نجابت لاکھ سلام سیدہ ظاہرہ تیبہ تاہرہ چان احمد کی راحت اس لئے میری گزارش ہے آقا نے دوسری چیز کیا فرمائی پہلی چیز نبی کی محبت آل نبی کی محبت اور تیسری چیز اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو قرآن سکھاؤ کوئی بچہ قرآن کے بغیر نہ رہے قرآن کی تعلیم دو شاید پچھلے سال میں اس پہ تفصیل گفتگو کر چکا ہوں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے جانا نہیں ہے آپ کو ناد شریف سننا ہے ناد شریف سننا ہے اور ادب سے سن ہے ایک بات ناد شریف کی بارے میں کہہ دوں ایک بات سن لیں ایک بات سن ناد شریف کی کیا برکت ہے ناد شریف کی سن لیں بات میرا عنوان پورا ہو گیا لیکن سنو ناد شریف کی کیا برکت اللہ اکبر ایک بہت بڑا نام ہے ناد کھانوں کی دنیا میں اللہ شرف الدین بوسی رحمت اللہ نام قصید ہے بردہ کیا نام ہے اس کا قصید ہے بردہ کہتے ہیں چادر کو چادر والا قصید کیوں نام پڑا پتہ ہے یہ شرف الدین بوسی ری بڑے شاعر تھے شاعر صاحب اگر موجود ہو شورہ ان کی توجہ چاہتا ہوں بڑے شاعر تھے اور بادشاہوں کی شام میں قصید لکھتے تھے ایک دن ایک مجزوب ولی سے ملاقات ہوئی اتنے بڑے عالم شاعر تو مجزوب بابا نے کیا کہا شرف الدین تو اتنا بڑا عالم اتنا بڑا شاعر کیا کبھی تو نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے حضور کو خواب میں دیکھا ہے اوہو بجلی گر گئی ارے میں حاجی نمازی نیک عالم شاعر پہزگار میں نے اب تک آقا کو نہیں دیکھا رو پڑے مجزوب سے کہا سرکار نہیں دیکھا تو کہا جب تو دوسروں کی تعریفیں کرتا پھرے گا تو کیا حضور کو دکھا پھر دیکھے گا ارے حضور کی تعریف کر پھر دیکھ بس بادشاہ نے وزیروں کو بھیجا امیروں کو بھیجا کوئی نظرانے میں گلتی ہو گئی ہو تو معاف کریں کچھ بات ہو گئی ہو تو بات کریں جو کہوں گے دیں گے لیکن ہمارا قصیدہ پڑ ہمارا قصیدہ پڑ ہوا انہوں نے کہا کچھ نہیں اب چھوڑ دیا بادشاہ آمدنی ختم بادشاہ چھوٹا آمدنی ختم اب کس کی نات لکھ رہے حضور حضور کی نات لکھنے میں کوئی آمدنی نہیں بادشاہ کے قصیدے میں بڑی بڑی آمدنی مگر یاد رکھنا بادشاہ دیتے ہیں تو اپنی اوقات کے مطابق دیتے ہیں میرے نبی دیتے ہیں تو پھر اپنی شان اس لئے حضور کی مدد حضور کے لئے کوئی کر کے دیکھے پھر دیکھے وہ مقدر کا سکندر نہ بنے حضور کی مدد حضور کے لئے کر کے دیکھے میرے امام سے جو نان پارا کے نواب نے کہا جرہ ہمارے لئے بھی کچھ لکھے تو میرے امام نے قلم اٹھایا لکھنے کے لئے مگر اس کے لئے نے لکھا کیا لکھا پتا ہے وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں تو سہا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں دبے لچے کوئی جانے مو میں زبا نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں یا رسول اللہ کرو تیرے نام پہ جا فیدہ نبس ایک جا دو جہا فیدہ دو جہاں سے بھی جی بھرہ کرو کیا کرو جہاں نہیں اور پھر کہتے کرو مدھا اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں روٹی کٹنکڑا میرا دین نہیں ہے کہ میں نبابوں کے لئے لکھتا پھر ہوں اس لئے ہماری زبان بڑی خیمتی ہے نبی کی نات نبی کے لئے کہ دیکھو پھر کیا کرم ہوتا شرف الدین لکھ رہے مگر یاد رکھ نہ حضور سے عشق کرو کوئی جانچے نہ جانچے کوئی امتحان لے نہ لے حضور خود ہی امتحان لینے لگ جاتے اللہ حضور خود امتحان میں نے بھی عرص کیا ہے حضور کے امتحان کی طرف اشارہ کرتے کوئی شاعر تو نہیں لیکن حضور کی طرف میں کہ شب حجر ہے اور پچھلا پہر ہے چلے آؤ دیدہ وہ دل منتظر ہے تمہیں ایک خستہ جگر تک رہا ہے امین حضی شوق میں جگ رہا ہے ملی عرب ملی عرب تم نکاب اب اُلٹ دو ملی عرب تم نکاب اب اُلٹ دو میرے زخم دل کی نمک پاشی کر دو بہت آزماتے ہو تم بہت یاد آتے ہو تم یہ میں نے ارز کیا تھا شاید نہیں لیکن کبھی کبھی کچھ لکھ دیتا ہوں ایک بات ارز کی تھی کاش آنکھوں میں مجھ کو رکھ لیتے کاش آنکھوں میں مجھ کو رکھ لیتے سرم چشم بن گیا ہوتا دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے آئینہ ان کا بن گیا ہوتا دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے آئینہ ان کو بن گیا ہوتا اور ایک شعر بہت خوبصورت مجھے لگتا ہے اچھا بھی لگتا ہے تو میں نے بھی عرض کیا ہے حضور علیہ السلام کی شان میں مجھ کاش مجھ کو لے کے جاتے کاش وہ مجھ کو لے کے جاتے سہرہ میں صحیح یاد نہیں آرہا ہے کاش مجھ کو روز لے کے جاتے سہرہ میں حلیمہ دائی کی بکری ہی بن گیا ہوتا اور مکتے میں عرض کیا تھا کہ امین خستہ کا اٹھتا جنازہ طیبہ میں مراد اپنی بچارہ یہ پا گیا ہوتا مراد اپنی بچارہ یہ پا اس طرح سے کبھی کبھی کچھ بغیر تک کے بے جوڑ جملے جوڑ کر کے ناتیں کبھی کہنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہم بھی اس سف میں کھڑے ہیں کہ کاش کرم ہو جائے تو شرف الدین وہ سیری لکھتے ہیں اللہ ہمیں شرف الدنات لکھتے ہیں آمدنی بند ہو گئی اچانک بیمار ہو گئے اور بیماری اتنی بڑی کہ فالج ہو گیا لکوا ہو گیا لکوا اب نہ آمدنی ہے نہ کھانا ہے نہ پین ہے پریشان ہے ایسی حالت میں سوچا کس کو یاد کروں کس کو پکاروں تو قلم اٹھایا اور کلم اٹھا کر اسی بیماری کے عالم میں ایک کلام لکھا عربی میں وہ ہے اور پھر کہتے یا ربی جم انطلبنا منک مغفرتن وحسن خاتمتی مبدی النیامی یا ربی بالمصطفی بلک مقاصدنا وغفر لنا مامد یا واس الکرمی سو سے زائد اشعار ہے تقریبا کموبیج دیر سو اشعار لکھے اور لکھنے کے بعد رو رہے لکھنے رو رہے لکھنے رو رہے رہے اور پھر اس کے بعد آنکھ لگ گئی خواب میں حضور کا دیدار ہو محفل سجی ہوئی ہے حضور دخت پہ بیٹھے اصحاب ہیں بڑے بڑے اللہ والے ہیں حضور کہتے شرف الدین تم نے آج جو قصیدہ لکھا وہ مجھے پڑھ کے سنا ہو شرف الدین بوسیری جب اس کو پڑھ سنانے لگے تو شرف الدین بوسیری کہتے حضور وہ نات سن کر ایسے جھوم رہے تھے ایسا لگتا تھا جیسے فل دار ٹہنی ہواوں کے جھوکوں سے جھولتی ہے اتنا خوش ہو رہے تھے اور جب قصیدہ سن لیا تو جو چادر حضور نے پین رکھی دی چادر وہ شرف الدین بوسیری کے گلے میں ڈال دیا اور ان کے بدن پہ ہاتھ پھیرا جیسے ہی ہاتھ پھیرا تو شرف الدین بوسیری اٹھ کے کھڑے ہو گئے فالج کا مرض ختم ہو گیا خواب میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے جیسے ہاتھ کھلی تو جو چادر حضور نے پہنائی تھی وہ چادر بھی موجود تھی خواب میں تندرست تے تو صحیحت بھی مل گئی پورا گھر خوش پو سے مہتر تھا گھش لکیا نہا یا وہی چادر اوری اور اور کر گھر سے باہر نکلے وہی مجزوب ملا مجزوب نے کہا شرف الدین جو قصیدہ رات کو تم نے لکھا وہ مجھے مولا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نکھانا تم نے وہ پڑھ کے سنا کہ یہ تو کسی کو نہیں پتا آپ کو کیسے پتا وہ مجزوب کہتے رات کو رسول اللہ کے دربار میں جو سنا رہے تھے اس دربار میں میں بھی موجود اسلام علیکم ورحمت اللہ